دوستوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سال 2010 میں ٹیلی کاسٹ کیا گیا سیریل بابا ایسو ورڈ ڈھونڈو ایک فیمس شو تھا جس کے کہانی ایک چھوٹے قد کی لڑکی پر آدھارت تھی اور اسی کہانی کو اس سیریل میں نظر آنے والے کلکاروں نے بہت خوبصورتی سے پردے پر اتار کر سیریل کو پاپولر کر دیا تھا لیکن دوستوں جیسا آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج اس سیریل کو آف ایئر ہوئے پورے دس سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور بیتے ان دس سالوں میں سے اس سیریل میں نظر آئے کلکار بھی کافی زیادہ بدل چکے ہیں جن کے بارے میں آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آج وہ کہاں ہیں اور کتنے بدل چکے ہیں تو دیر کس بات کی چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانے بابا ایسو ورڈھونڈو سیریل میں نظر آئے چنندہ کلکاروں کے آج کے حالات کے بارے میں نمبر ون راج سنگھ اس شو میں بھارتی اور مرلی کی بیٹے آدھتے کا گردار نبھانے والے عبی نیتہ راج سنگھ بھی کافی زیادہ بدل چکے ہیں جی ہاں انہوں نے ورطمان میں اپنی تیس سال کی عمر پار کر لی ہے جہاں یہ سیریل میں کرتا پیجاما اور جینس ٹی شرٹ کے ساتھ بلیزر اور اپنے بالوں کو کافی اچھے سے سیٹ کیے نظر آئے تھے جس میں کافی ہینڈسوم لگ رہے تھے اس کے ساتھ ہی یہ پہلے کے مطابق آپ کم ہینڈسوم دکھائی دیتے ہیں ساتھ یہ پہلے کی طرح آج بھی سنگل ہیں اور فلحال ایکٹنگ کے دنیا سے کو سو دور ہیں نمبر 2 مادھوری گوگاٹے اب بات کرتے ہیں اداکارا مادھوری گوگاٹے کے بارے میں جو اس شو میں بھارتی کی ماں کا کردار نبھاتے ہوئی نظر آئی تھی آپ کو بتا دے کہ یہ سیریل میں ساری کے ساتھ بالوں میں جھوڑا بنا کر نظر آتی تھی جس میں کافی خوبصورت لگتی تھی وہی آج یہ 57 سال کے عمروں میں اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ کر جا چکی ہیں جی ہاں ان کی موت کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے نمبر 3 شیلیش داتار چلی بات کرتے ہیں ابھی نیتا شیلیش داتار کے بارے میں جو بابا ایسو ورڈ ہونڈو سیریل میں روپیش چوہان کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئے تھے اور آج یہ کافی زیادہ بدل چکے ہیں آپ کو بتا دیں انہوں نے آج اپنی 50 سال کے عمر پار کر لی ہے اور یہ آج تھوڑے ایجڈ ہو چکے ہیں اسی کے ساتھ ہی یہ شرٹ پینڈ جیس سے کپڑے پہنتے ہیں اور آنکھوں پر چشمہ لگاتے ہیں جس کے وجہ سے کافی سنسیر اور ایجڈ لگتے ہیں وہیں یہ سیریل میں کرتا پجاما اور کوٹی میں نظر آئے تھے اسی کے ساتھ ہی ان کے بالوں کا کلر بھی تھوڑا وائٹ تھا جس وجہ سے یہ تھوڑے بوڑھے لگ رہے تھے اور آج یہ ممبئی میں اپنی وائف کے ساتھ رہ کر اپنی ایکٹنگ کریئر کو برقرار رکھے ہوئے ہیں جی ہاں یہ سیریل گم ہے کسی کے پیار میں نینات کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نمبر 4 اس سیریل میں مرلی لال کا کردار نبھانے والے ابی نیتہ ویکرانت میسی بھی آج کافی زیادہ بدل چکے ہیں جی ہاں آج یہ 34 سال کی عمر میں کرتا پجاما شرٹ جینز سے لے کر ٹی شرٹ جینز جیسے ڈریس کیری کرتے ہیں جس میں کافی ہینڈسوم لگتے ہیں وہیں یہ سیریل میں شرٹ جینز اور بکھرے بالوں میں نظر آئے ہیں جس میں یہ کم ہینڈسوم دکھائی دے رہے تھے اسے کے ساتھ انہوں نے آج بھی اپنے ایکٹنگ کریئر کو برقرار رکھا ہوا ہے جو اپکمنگ مووی ممبائکر میں ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اسے کے ساتھ ہی اپنی پتنی شیطل تھاکور کے ساتھ ایک ہیپی لائف جی رہے ہیں نمبر 5 جوہی اسلم اس لسٹ کی آخری کڑی میں اداکارہ جوہی اسلم کا نام شمار ہے جو اس سیریل میں بھارتی چوہان کا کردار نبھاتی ہوئی نظر آئی تھی بات کریں کہ آج یہ کیسی دکھائی دیتی ہیں تو یہ ورطمان میں 34 سال کی ہیں جہاں یہ سیریل میں ساڑھی اور ہیوی گہنے میں نظر آئیں تھی وہی آج یہ سوٹ سلوار اور ہجاب جیسے کپڑوں میں نظر آتی ہیں جس میں یہ کافی زیادہ خوبصورت لگتی ہیں اسی کے ساتھ یہ ورطمان میں اپنے پتی کریم اور بیٹے محمد رحیم کے ساتھ رہ کر اپنے ایکٹنگ کریئر کو برقرار رکھے ہوئے ہیں جنہیں آخری بار اے میرے ہمسفر سیریل میں چھوٹی بہو کے کردار میں دیکھا گیا تھا تو دوستوں آپ کو اس سیریل میں نظر آئے کلاکاروں کے آج کے حالات کے بارے میں جان کر کیا کہنا ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ٹی وی جگت سے جوڑی ایسی اور تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں